بسم اللہ الرحمن الرحیم عملیات اور وضائف کا اثر کس طرح ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اپنا وجود رکھتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اور عمل جاری کس طرح ہوتا ہے؟ موکلات، جنات، فرشتے کیوں اور کیوں کر عاملین کے تابع ہوتے ہیں؟ زیر فرمان کیسے بنتے ہیں؟ عاملین کی تحریر اور گفتگو کس طرح اثر کرتی ہے؟ اور کس طرح ایک عالم ان کا مسخر ہو جاتا ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو اس مقالے کے بعد آپ کے ذہن میں ان کے جوابات واضح ہو جائیں گے یہ بہت مشکل پیچیدہ اور وضاحت طلب بحث ہے اور بہت سے عالم، فلسفی، مہر علم نفس، جفاعت، ان کا مکمل، حتمی، قطعی، تسلیب، جواب نہیں دے سکتے تاہم اب تک کی سلسلے میں بہت سے وضاحتیں ہو چکی ہیں اور جو معلومات فرم ہوئی ہیں ان کی روشنی میں کچھ اپنی معلومات، مشاہدات اور تجربات اور قدیم اساتذہ اعظام اور بزرگان کی معروف کتب کے متعلق میں جن میں فیضان الجفر، فسوس الحکم، فتوحات مکیہ، یہ قدیم کتابوں کے نام ہیں حق نمال، حق لبیدار، عرفان، الہمات، سرچشمہ ہدایت، منبع اصول حکمہ ان کا سہارہ لے کر ہم اس کو، اس مشکل عمر کو حل کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے اسلامی عقائد اور نظریات کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآنی آیات اور اسماء الہی کا ورد کرنے سے ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو روحانی مخلوق، نیک ارواح اور روحانی موقعات کی گزاؤ اور خوراک ہے جب کوئی شخص قصر سے قرآن پاک کا آیات کا ورد کرتا ہے اسماء الہی کا ذکر کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قصر سے نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور کو بطور گزاؤ حاصل کرنے کے لیے روحانی مخفی مخلوق، ارواح طیبہ اور روحانی موقعات ورد کرنے والے فرد کے پاس پہنچتے ہیں اور بدلے میں اس شخص کی امداد اور خدمت کرتے ہیں اور جب وہ شخص اس پر کار بند رہتا ہے بلکل مسلسل عمل کرتا رہتا ہے تو یہ روحانی مخلوق اس کی معاون و مددگار ثابت ہو جاتی ہے اسی کا نام تذکیر اور روحانی قوت ہے اس کے مختلف قوانین ہیں جس میں سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ یہ نظریہ بھی ہے اور احادیث کے مطابق کہ کسرتِ ذکر سے آدمی اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں اس کی زبان اس کے کان اور اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے اور وہ اللہ کی اجازت سے دیکھتا ہے اللہ کی زبان سے بولتا ہے اللہ کی سماس سے سنتا ہے اس کی گرفت اور نشست و برخواست اللہ کی گرفت اور نشست و برخواست بن جاتی ہے حدیثِ قدسی ہے کہ جب میرا بندہ کسرتِ نوافل سے میرے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی بسارت بن جاتا ہوں یعنی اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ مجھ سے کلام کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ مجھ سے گرفت کرتا ہے جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور اس کا جواب دیتا ہوں دوسرا قانون یہ ہے بندہ جس صفت سے اللہ تعالیٰ کو یاد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں 99 99 بندہ جس صفت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے یعنی عامل اللہ تعالیٰ کے جس صفاتی نام کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی صفت کے ساتھ اس بندے کے طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور کائنات میں موجود اور پھیلنی ہوئی صفت اور اس صفت کی قوت اس قوت کا اس سے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور اجراہ ہو جاتا ہے وہ صفت اس بندے میں سما جاتی ہے اور وہ عامل اس قوت کو استعمال کرتا ہے اور اسے کام لیتا ہے پھر وہ اس سے ان صفات کا عملی طور پر ظہور ہوتا دیکھتا ہے جلالی صفات کے حامل تباہی اور بربادی کے سمان پیدا کرنے اور آداد کی ہلاکت اور مکہوری و عداوت کے امور میں جدائے تولہ رکھتے ہیں تیسرا قانون یہ ہے کہ جب بھی اور جس اہد اور جس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جن الفاظ میں دعا مانگی مدد مانگی کوئی کامیابی آصل کی ان قرآنی الفاظ اور دعاوں کو انہی مشکلات کے حل کے لئے پڑھا جائے یعنی جو پہلے استعمال کر چکے ہیں تو ان کے پڑھنے سے اسی شان نزول کیسی قیفیت ہوتے ہیں قرآن پاک کی ہر آیت کی ایک شان نزول ہوتی ہے اور وہ مشکلات پھرحال ہو جاتی ہیں اور جس کمال سے جس قسم کی کامیابی کے اصول کے لئے ان بزرگوں نے ان الفاظ کو پڑھا اسی قسم کے کمال اور کامیابی کے اصول کے لئے اگر ان کو پڑھا جائے اور دور آ جائے تو وہی کمال وہی اثرات وہی کامیابی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک دعا بہت مشہور ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگار مجھے مغفرقت اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایان نہ ہو یعنی یہ مشہور ہے کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہی تھی وہ پوری دنیا پر پھیلی ہوئی تھی اب کوئی شخص اسی دعا کو بطور وظیفہ پڑے یا اس میں باریت آلہ یا وہابو کا وظیفہ کرے تو وہ بخت و تخت سلمانی میں حصہ دار ہوتا ہے یعنی اس کا مقام اس قدر بلند ہوتا ہے اور اسے اپنے حضرت کے مطابق تذکیر خلائق اور عزت و دولت حاصل ہوتی ہے اسی دوسری مثال اس طرح ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام کی کہ اس وقت کو یاد کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الانبیاء آیت نمبر نوازی میں اور ذکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلہ نہ چھوڑیو اور تو سب سے بہترین وارث ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام کے دعا قبول ہوئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نیک فرزند یا یا اطا فرمایا اسی طرح اگر کوئی شخص اولادِ نرینہ کے لیے یہ دعا پڑے گا یا اس کا تعوید یا نقش لکھ کر دے تو اس کے اثر سے وہی شان نزول رونما ہوتی ہیں اود کراتی ہیں اولاد کے دعا قبول ہو جاتی ہیں اور صحب دعا وہ صحب اولاد ہو جاتا ہے اس قسم کی سینکڑوں دعایں قرآن مجید میں موجود ہیں یہ ساری بات غور و فکر کی ہے یقین اور اعتقاد کی ہے کامل یقین اور اعتقاد ایمانی کا دوسرا نام ہے مگر ہم میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مارے مارے پھرتے ہیں پوچھو تو کہتے ہیں کہ فلان عمل کیا فلان آیت کو 21 یوم پڑا 40 یوم پڑا فلان سورہ کا وظیفہ کیا فلان اسم کا عمل کیا مگر نا کام رہا کامیابی نہیں بلکہ پریشانیاں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں ایسا کیوں ہوا ایسا ہو کیوں سکتا ہے جبکہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے سورہ مومن آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اس کے لئے آپ کو اس بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا جو تصور ہے وہ دراصل خدای قوت کا کرشمہ ہے خدای روح ایک دنیا کا تصور کرتی ہے تو وہ دنیا بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا تصور کیا تو وہ کائنات بن گئی اسی طرح صفلی قوت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس حصول اور قائدے سے ہر شخص اپنا مقصد اصل کر سکتا ہے چاہے وہ مقصد اچھا ہو یا برا چاہے وہ اپنی یا کسی اور کی بلائی کے لیے یا برائی اور نقصان کے لیے ہو یہ بات یاد رکھیں کہ جب کسی کے نقصان کسی کی ہلاکت تباہی وہ بیماری کے لیے ناجائز طور پر کیا جاتا ہے اسماعی الہی کی بجائے دیو دیوی جنات شیعاتین اور وائے خبیصہ وغیرہ کے نام اور منطر پڑے جاتے ہیں تو ان سے استمداد کی جائے تو وہ بھی فوری اصل ہوتا ہے اور تصرف حاصل ہوتا ہے مگر اس طریقے کو سہر علم ان کے نام سے ہم منصوب کرتے ہیں جادگر اور کالے علم کے عاملین اسی طریقہ سے کام کرتے ہیں اس کے بعد خدای قوت کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے دراصل یہ سوچنا اور تصور کرنا اور ہونا ایک ہی تصویر کے دو رخیں ان میں ایک یہ ہے کہ اگر موجود ہو تو دوسرے کا وجود میں آنا اور دوسرا اس کا ہونا لازمی ہے آدمی کا جو ذہن اور شعور ہے فرشتوں کے جہور کا ہم جن سے اس لیے اسے بھی قدرت و اختیار سے نواز آگے آدمی کے اختیار کی بات ہو رہی اور اسی وجہ سے اجسام عالم میں بعض اس کے مطیع و فرما بردار ہیں اور ہر شخص اپنا عالم خاص اس کا جسم ہے اور جسم دل یعنی ذہن مفتوح ہے جسم دل ذہن کے مطحت ہے لیکن بعض ذہن خصوصی طور پر افضل تار اور قوی تار ہوتے ہیں اور جہور ملکوتی سے بہت زیادہ مشابہ ہوتے ہیں اور ان میں یہ قدرت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کے علاوہ دوسری اجسام کو بھی مطیع مسخر کر لیتے ہیں مثلا ان کے دبدبہ وحید کو اگر شیر بھی دیکھ لے تو وہ ان کا غلام ہو کر رہ جائے گا اگر وہ بیمار کے لئے کوشش کریں تو شفا ہو جائے گی اسی شعور ایک بہت عظیم اور حیرت انگیز وجوبہ بھی ہے انسانی ذہن اور شعور کی لا محدود مادی و روحانی قوتوں اور توانائیوں کا کوئی مکمل حتہ آج تک نہیں کر سکا اسی کے اندر سب کچھ موجود اور مخفی و پشیدہ ہے اور یہ اور بات ہے کہ ہم اب تک اس بات کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکے جب تک نفس انسانی کا پورے طور پر حتہ نہیں کر لیا جاتا مکمل طور پر سمجھ نہیں لیا جاتا ہم اپنے علم اور اپنی ذات کو محدود سمجھتے ہیں یعنی جب حرقہ نفس پورے طور پر کھل جاتا ہے اور غنچہ انسانیت کھل کر گلے شاداب بن جاتا ہے تو اس کی خوشبو آفاق کا محاصرہ کر لیتی ہے جیسے علمہ اقبال نے فرمایا کہ اپنے من میں دوب کر پا جا سراغ ہستی اپنے من میں دوب کر پا جا سراغ ہستی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہمیں معلوم ہے کہ یہ تمام کائنات ہمارے نفس کے اندر سانس لے رہی ہے اور یہ پورا نظام شمسی ہمارے ایک اصحہ سر کا تواف کر رہا ہے انسانی دماغ کے اندر حد تقی تحقیق کے مطابق تقریبا دو عرب خود کار خلیے یعنی سیل کام کرتے ہیں اور ان کا تعلق ہزاروں خارجی اور داخلی قوان اور افعال سے ہے احساسات سے ہے ادراک سے ہے دماغ اٹھائیس اسبی جوڑوں کا ایک ایسا آلہ ہے جو اپنا توازن خود بار قرار رکھتا ہے اور یہ ایک ایسا الیکٹرک کیمیکل پلانٹ ہے جو 62 می لمبے اسبی ریش یعنی ان کو کھول کے لمبائی میں پھلا دیا جائے تو ان کا یہ اندازہ ہے کہ 62 می لمبے اسبی ریش اس میں توانائی کی کثیر مقداروں کو پمپ کرتا ہے دماغ کروڑوں وارننگ سیل کروڑوں ذرائے مواصلات ہیں جسم میں کسی بھی جگہ پر چونٹی کٹ لے تو ہمارا ہاتھ وہیں پہ جاتا ہے تو یہ سگنل کی بات ہے یعنی مواصلات کی نظام دماغ میں ایسے ٹیلی فون نظام کی حیثیت ہے جو ستر اسی سال تک کسی اوور ہالنگ کے بغیر کام کرتا ہے یہ اسط عمر کے حوالے سے بات کی گئی اس کے محافظ خانوں میں کائنات کے ہر علم و حکمت کا ریکارڈ مجود ہے لا شعور کی بات ہے یہ سب کچھ ہے یہ مرکز حکومت ہے یہ پارلیمنٹ ہے عدالت آلیہ ہے تیارت گاہ ہے عبادت خانہ ہے دست گاہ ہے فنون لطیفہ کی نمائش گاہ ہے آرک گیلری ذہن و شعور پر روح کی اکمرانی ہے اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ روح کی اکمرانی روح عمر ربی ہے اور روح اس روح کل سے وابستہ ہے اور اس کا حصہ اور جز ہے جو عزلی عبدی خالق و مالک قبیر و علیم اور قدیر و بصیر ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام جب آدمی ذہن و شعور کے کائنات میں داخل ہو جاتا ہے اس کی روح کا کل سے رابطہ ہو جاتا ہے وہ رابطہ قائم کر لیتا ہے تو اسے وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف ارتقاض توجہ اور خیال کی یکسوئی کا حصول مقصود ہوتا ہے قانون ششم اور آخری اور یکسوئی جب اس نکتہ عروج پر پہنچ جاتی ہے اور جب روح اور شعور کا تعلق رابطہ اپنے اصل مبدع یعنی خالق و مالک سے قائم ہو جاتا ہے جسے روح کل اور اکل کل کہا جاتا ہے تو علم و خبر قوت قدرت جبروت رابطے سے روح اور شعور میں علم خبر اور قوت و قدرت کی تمام صلاحیتیں بلکل جاگر ہو جاتی ہیں اور جو اس محیط اکل اور حمادان مرکز میں ہر وقت موجود رہتی ہیں مثال اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے بجلی کے کنیکشن کے لیے رابطے کے لیے قوت حرکت روشنی پاور ہاؤس سے حاصل ہوتی ہے یہ ریڈیا اور ٹیلی رابطے کے لیے آواز اور تصویر حاصل کرتا ہے اور یہ رابطہ تب ہی قائم ہوتا ہے جب آدمی کچھ وقت کے لیے مادی دنیا سے رابطہ منقطع کر لے اور وظائف مراقبہ چلوں اور اتقاف کے ذریعے روحانی قوت باطنی بصیرت تصویر قلوب کا حصول صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس عظیم مرکز علم و قوت کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اس علم کے ماہرین نے جو طریقے جو قوانین مرتب کیے ہیں اور جو تعداد اور وقت جو ساتھ مقرر کی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے سے ہی کامیابی آصل ہوتی ہے انسانی روح اور اس روح کل میں جو بات اور افتراک ہے جو مادی اور زمانی اور مکانی نہیں ہے بلکہ مانوی شعوری اور روحانی ہے جو ارتقاض توجہ اور یکسوی کے ذریعے ختم ہو کر اتصال اور اتحاد میں تبدیل ہو جاتا ہے یہی کونسنٹریشن جو حضرت صاحب امتائی اور جب اتصال اور اتحاد کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو مقصد اصل ہو جاتا ہے اور انسان عظیم اور لازوال قوتوں کا مالک بن جاتا ہے جزاک اللہ خیرہ محمد انور نبی